اسلام علیکم میرے نام این موان آپ دیکھ رہے ہیں تھی ٹیک شو جس کے اندر ہم لوگ ڈسکر کرتے ہیں پاکستان اور دنیا پر سے آنویلی ٹیک نیوز اور اپڈیٹس کو بات کریں آج کے قویسٹن کی تو آج کا میرا آپ لوگ سے قویسٹن اسی شو کے بارے میں آپ لوگ نیچے کمنٹس کے اندر بتاؤ کہ آپ لوگ کو یہ کیسا لگتا ہے اور اگر آپ لوگ کے مائنٹ کے در کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہم لوگ امپروو کر سکتے ہیں ہمارے اس شو کے ریلیٹڈ تو آپ لوگ نیچے کمنٹس کے اندر اپنی فیڈبیک لازمی طور پر دیجئے گا آپ لوگ کی جو فیڈبیک ہوتی ہو کافی زیادہ میرے لئے ہیلپفول ثابت ہوتی ہے آتے ہیں ہماری پہلی نیوز کی طرف جو کہ آ رہی ہے وٹس ایپ کی طرف سے آپ لوگوں کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ وٹس ایپ کے اندر ہمیں بہت جلد ایک اپ ڈیٹ ملے گی جس کے ساتھ ہم لوگ وٹس ایپ کے اندر بھی اب اینیمیٹیڈ سٹیکرز کو یوز کر پائیں گے وٹس ایپ نے اس اپ ڈیٹ کو اب رول آوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوگا آئیو ایس اور انڈروڈ دونوں کے لیے تو آپ لوگ اپنے وٹس ایپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو اینیمیٹیڈ سٹیکرز کا جو آپشن ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے ٹیسلا کی طرف سے ٹیسلا سیلف ڈرائیونگ کا جو ایک لیول فائیو ہوتا ہے اس کو بہت جلد اچیو کرنے والا اس کے اندر بیسیکل یہ ہوگا کہ ٹیسلا کی کارز کے اندر اب ہمیں انپوٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈرائیور کو انٹریکٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جو کار ہے وہ ٹوٹلی طور پر آٹومیٹکلی چلے گی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں ٹیسلا کے اندر جو سیلف ڈرائیونگ کا موڈ مل رہا ہے اس کے اندر ڈرائیور کو تھوڑا بہت انپوٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ڈرائیور ٹوٹلی طور پر جو گاڑے اس کو اوپر ریلائی نہیں کر سکتا لیکن بہت جلد ٹیسلا لیول 5 کو جب اچیو کر لے گا اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قسم کی کوئی بھی انپوٹ یا پھر اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی انسٹریکشن وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز مجھے کافی زیادہ کمال کی لگی تھی کہ جب ٹیسلا اس لیول کو اچیو کر لے گا اس کے بعد ایک سیمپل سی سوفیر کی اپ ڈیٹ آئے گی کسی قسم کی کوئی بھی نئی ہارڈوئر کو گاڑیوں کے دن انسٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اوورال ٹیسلا کے لیے کافی زیادہ گی یہ بڑی اچیویمنٹ ہے اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے ایپل کی طرف سے آئیوز 14 کا جو بیٹا ورجن ہے جو کہ پبلک کے لیے ایپل نے اس کو انناؤنس کر دی اور اس کو ریلیز کر دی اگر آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایپل کی ویب سیٹ کو پر جا کر آپ لوگ سائنن جب کرو گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو آئیوز 14 کے بیٹا ورجن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا اپشن مل جائے گا لیکن ایک چیز اپنے مائنڈ کے لیے رکھئے گا کیونکہ یہ ابھی بیٹا ورجن ہے یہ اس کا فائنلائز ورجن نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کافی زیادہ بغز ویرہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو آپ لوگوں کو میں یہ ہی رکمنڈ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کا جو ڈیٹا اس کو لازمی طور پر آپ لوگ بیک اپ کے اوپر رکھ لیں اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے جو کہ مجھے کافی زیادہ انٹرسنگ لگی تھی ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ سامنے آئی ہے امریکن کمپنیز کے بارے میں امریکن ٹیک کمپنیز کے بارے میں جس کے اندر مایکروسوفٹ گوگل ڈیل اور ایمازون شامل ہے رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ والی جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسز ہوتی ہیں جیسے کہ ایف پی آئے پینٹاگون ڈی اے یا پھر ان کی جو ملٹریے ان کو ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہیں ان ساری ایجنسز کے کونٹیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ ان کو جب بھی زدہ پڑتی ہے وہ ان کمپنیز سے کسی قسم کا بھی ڈیٹا وہ حاصل وہ کر سکتی ہیں اب یہ نیوز میں اس لئے کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگی تھی کیونکہ جب ہواوے کو پر ان لوگوں نے پبندیل گائی تھی ابھی ریسنٹلی یہ جو ٹکٹوک کی اوپر بھی بین لکانے کا سوچ رہے ہیں ان لوگوں نے یہ ریزن دی تھی ہواوے کے ٹائم کی اوپر کہ جو ہواوے ہے یہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہویا ہے یہ ہمارے اوپر سپائی کرتی ہے ان کی گورنمنٹ فواوے سے ڈیٹا لے سکتی ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ان کے جو سٹیٹ سیکٹری ہیں مائک پومپیوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ٹکٹوک کو یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اپنے مائنڈ کے اندر یہ چیز لازمی طور پر رکھئے گا کہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ جو چائنیز کومنیسٹ پارٹی اس کے پاس جا رہا ہوگا تو اب یہ والی جو نیوز ہے یہ والی جو انفرمیشن ہے اس کے ریلیٹڈ امریکن کمپنیز نے ابھی کسی قسم کا کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا اور یہ جو نیوز آ رہی ہے اس کا سورس بتایا جا رہا ہے کہ ان کمپنیز میں سے کسی کے کوئی امپلوئین انہوں نے پہلے ریزسٹ بھی کیا تاکہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اب دیکھتے ہیں کہ جو امریکن کمپنیز ہیں اس چیز کو لے کے کس طرح ڈنائے کرتی ہیں اس کے بعد اگلی نیوز یہاں پر آ رہی ہے ٹک ٹک کے ریلیٹڈ جو کہ اگین امریکہ سے ہی آ رہی ہے امریکہ کے اندر ٹک ٹک کے لے کے تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے جو کریٹرز ہیں ٹک ٹک کے ان کے جو لائکس ہیں اور ان کے جو ویوز ہیں وہ شو آپ ہو ہی نہیں رہے وہ زیرو زیدہ شو آپ ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکن گورنمنٹ ٹک ٹک کو بین کرنا وہ سٹارٹ کر رہی ہے اس لئے ٹک ٹک پر ہمیں یہ مسئلے دیکھنے کو ملے رہے ہیں ٹک ٹک کے نوٹفکیشنز کو لے کے بھی کافی زیادہ مسئلے آ رہے ہیں جس کے ریلیٹڈ ٹک ٹک نے افیشلی طور پر جو بیان دیا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرور ہے ورجینیا کے اندر اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز سے بھی زیادہ ٹرافیک کو فیس کیا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اس کی تو ریزن ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا دیا کہ ہم لوگ اس کو فائنڈ آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ریزن سامنے آتی ہے لیکن وہاں کی جو پبلک ہے وہاں کے جو کریٹرز ہم وہی چیز زیوم کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے ٹک ٹک کو بین کرنا سٹارٹ کر رہی ہے اس کے بعد اگلی نیوز بھی یہاں پر ٹک ٹک کے ریلیٹڈ آ رہی ہے اب یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ کون کو ان سے رولز تھے جو کہ انہوں نے فالو نہیں کیا تو کہا یہ جا رہا ہے ان میں سے 25.5% جو ویڈیوز تھی ان کو اس لیے ڈیلیٹ کیا گیا کہ ان کے اندر سیکشول کونٹینڈ تھا 24.8% کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کے جو پولیسیز ان کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا 21.5% کے اندر جو ہماری ریگولیٹڈ گوڈز ہوتی ہیں جا پہ illegal activities ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ 3% کے اندر harassment تھی یا پھر bullying تھی اس کے علاوہ 1% کے اندر کہا جا رہا ہے کہ hate speech وغیرہ تھی اب یہاں پر ایک چیز مجھے کافی زیادہ interesting اور shocking لگی ہے کہ یہ جو انہوں نے 49.000.000 ویڈیوز کو delete کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے صرف 1% سے بھی کم ویڈیوز تھی جو کہ ہم لوگ نے delete کیا یعنی کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر 99% over include کر لو ویڈیوز کو تو آپ لوگ ideal کہا سکتے ہو کہ July سے لے کے December تک 2019 کے اندر کتنی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں 2019 کے کمپیٹیوز 2020 کے اندر جو ٹک ٹک ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے تو میں ideal کہا رہا ہوں کہ ہر سال کے اندر ٹک ٹک پر ٹوٹل کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہوں گی کیونکہ 15 سیکنڈ کی تو ویڈیو ہوتی ہے تو 15 سیکنڈ کی ویڈیو تو آپ لوگ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہو تو یہ نیوز میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگی تھی اس کے بعد اگلی نیوز آ رہی ہے آئی فون 12 سیریز کے لیٹر آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس طرف ایپل کافی زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ آئی فون 12 سیریز کی جو پرائزز ہیں ان کو نیچے رکھا جائے اب یہاں پر نیوز یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آلیڈی آئی فونز مجود ہیں اگر آئی فون 12 سیریز کی پرائز کم ہوتی ہے تو زیادہ سے بات ہے کہ جو پرانے آئی فونز ان کی پرائزز بھی اسی اکورڈنگلی کم ہوگی اب امریکہ کے اندر اور دوسرے کنٹریز کے اندر اپل ایک پلان کے ساتھ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا آئی فون آپ لوگ اس کو اپل کو واپس کر دو اس کے بدلے اپل آپ کو نیا موڈل دے دے گا آئی فون کا اب یہ جو ٹریڈنگل کی پرائز بتائی جاری کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کافی زیادہ کم ہونے والی ہے کیونکہ اگر نیا آئی فون کم پرائزز کے اوپر ملتا تو زیادہ سے بات ہے کہ آپ کا جو پرانا فون ہے اس کی بھی پرائز کافی زیادہ وہ کم ہونے والی ہے تو جن لوگوں کے پاس پرانے آئی فون ہیں جو کیپل کے ٹریڈنگل کو یوز کر رہے ہیں ان کو کافی تھوڑا سا یہاں پر نقصان ہونے والا لیکن بات اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اگر ان کو کم پیسے مل رہے ہیں تو زیادہ سے بات ہے کہ جو ان کو جو نیا فون ملے گا وہ بھی کم پرائز کے اوپر ہی ملے گا تو یہ مجھے کوئی نقصان نہیں لگ رہا لیکن اس کے بارے میں اسی طرح اس چیز کو لیا جا رہا تھا تو آج کے لئے مرپس یہی ٹیک نیوزز آ رہی تھی اتنی کوئی زیادہ نیوز ابھی موجود نہیں تھی نہیں تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے اس پہلے نیچے کمنٹس کے اندر اپنی فیڈبیک لازمی طور پر دیجئے گا اس پوری سیریز کے بارے میں اس شو کے بارے میں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو کوئی آپ لوگ کی ریکمینڈیشن ہو تو آپ لوگ وہ بھی نیچے کمنٹس کے اندر لازمی طور پر دیجئے گا تاکہ ہم لوگ اس شو کو اوورال وہ امپروو کر سکنے اگر آپ لوگ کوئی کسٹن آپ لوگ وہ بھی پوچھ سکتے ہو جانے سے پہل اس ویڈیو کو لائک لازمی طور پر کیجئے گا اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں